وائٹ ہاؤس میں پردھار منتری موڈی کے سمان میں جو سریڈ ڈینر دیا گیا اس میں امریکی سانسد اور منتریوں کے علاوہ بھارت اور دنیا بھر کے جانبانی ہستیاں شامل ہوئیں تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی بڑی ہستیاں اس میں کچھ امریکی کپلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھارتی نامچین چہرے یہاں پر دکھائے دیئے کچھ انڈو امریکی بڑے چہرے بھی دکھائے دیئے مثلا آپ دیکھیں مکیش امبانی اپنی پتنی نیتا امبانی کے ساتھ پہنچے ایم نائٹ شاملن بڑی بڑی سوپر ہٹ فلمیں انہوں نے دی ہیں اب تو یہ امریکی ہی ہیں لیکن انڈین اوریجن کے ہیں یہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہوئے آنند مہندرہ گروپ کے چیرمن آنند مہندرہ بھی اس کارکرم میں شامل ہوئے وائٹ ہاؤس میں جنر جپلومیسی کے خاص مہمان ادیو پتی مکیش امبانی نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی امریکہ یاترہ کو اعتحاف سے بتایا اور کہا کہ اس سے انڈر امریکن ریلیشنشپ مصبوط ہوا وائٹ ہاؤس میں پردھان منتری موڈی کے سمان میں سٹیٹ جنر میں امریکہ کے علاوہ دنیا بھر کی جانیمانی ہفتیاں بھی شامل ہوئے جنر پر بھی مہمانوں میں موڈی کو لے کر دیوان گی دیکھی گئے اس سے پہلے امریکی سانسد میں بھی امریکی سانسدوں میں پردھان منتری موڈی کو لے کر زبردست پریز دیکھا گیا پی ایم کے 58 منٹ کے سمبودھن کے دوران کم سے کم 15 بار امریکی سانسدوں نے کیسے سٹینجنگ اویشن دیا اس کی تفسیریں آپ کے سامنے ہیں 89 بار تالیاں بھی بجائے گئے واقعی میں یہ بہت ہی ادھبوت شن تھے بھارت کے پردھان منتری جب گلوبل سٹیج پر بولتے ہیں جب امریکی سانسد کو سمبودھت کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ منتر مگد ہو کر امریکی سانسد بھی سٹینجنگ اویشن دیتے ہوئے دکھائے دی اور یہ کیونے ایک بار نہیں ہوا ایسے تقریباً پندرہ بار موقع آئے جب سٹینجنگ اویشن دیا گیا آپ یہ دیکھئے پردھان منتری کو جب ادوسرا سٹینجنگ اویشن دیا گیا اور اس دوران انہیں بہت غور سے بہت ہی دھیان سے سنا گیا پردھان منتری ناریندر موڈی نے جب کہا کہ ہمارا اتحاف الگ ہے لیکن ہمارا درشتکون ایک ہے آتنگواد کو لے کر انہوں نے اپنی بات رکھی آتنگواد آج بھی دنیا کے لیے ایک کمبھیر خطرہ ہے اور انہوں نے 9-11 جیسے حملے کا اور 26-11 جیسے حملے کا جب ذکر کیا واقعی میں یہ وہ باتیں ہیں جو پردھان منتری ناریندر موڈی کے فرمبودھن میں جب شامل ہوئی تو امریکہ بھی وہوہ کر تھا آپ نے دیکھیں پردھان منتری کو چھٹا سٹینجنگ اویشن دیا گیا پردھان منتری کے اس بھاشن کے دوران ان کی ایک ایک بات سے ان کی ایک ایک وقتویے سے یہ سٹینجنگ اویشن بتاتا ہے کہ امریکی سانسط سہمت ہے امریکی سانسط سے جب پردھان منتری ناریندر موڈی نے شانتی کا سندیش پورے وشو تک پہنچایا واقعی میں وہ پل عدبھت تھے وہ کشن عدبھت تھا بھارت کے پردھان منتری کو سٹینجنگ اویشن ملنا ان کے بھاشن کے لیے تالیوں کی گڑ گڑا حج کا آنا اپنے آپ میں ایک مکمل یادرہ کا ادھارن پیش کرتا ہے پردھان منتری کا اس طریقے سے سممان ہونا بھارت کے لیے گورف پون کشن تھا یہ کیول ناریندر موڈی کا سممان نہیں تھا یہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا کیول سممان نہیں تھا بلکہ یہ بھارت کی آبادی کا سممان تھا بھارت کی بیویدتا کا سممان تھا بھارت کے لوگ تانترک بیوستہ کا بھی سممان تھا یہ تصویریں یہ بتاتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کو باروہ سٹینجنگ اویشن جب ملا آپ دیکھیں پڑے گرم جوشی کے ساتھ نہ صرف پردھان منتری ناریندر موڈی کا امریکہ میں سواگت کیا گیا بلکہ ان کی ایک ایک بات کو نہ صرف گور سے سنا گیا بلکہ یہ تالیاں بتاتی ہیں ان کا سمرتھن بھی کیا گیا پردھان منتری کے لیے یہ دوسرا موقع تھا جب وہ امریکی سلسط کو سمبودھت کر رہے تھے پی ایم نے اپنے بھاشن کی شروعات اسی بات سے کی اور اسی بات کیے کہ اسے بھارت کے لوگوں کا سممان بتایا جب یہ کیا گیا کہ یہ جلدگی ڈیوڈیوڒا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ آیا ملتا ہے اس حرین ملتا ہے شکریہ میکمہ بیشترین محرم 1.4 ملتا فرمائے مجھے 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 شکریہ 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 کلی خیلی میں براہ شکریہ شکریہ آپ حیث پر جس سب دوسرا نمی of your new friends in the other half